اتنا ہی کہوں گا کہ سمائے کے شام پٹ پہ جوتی کے اکشر سجانا ہے سویرے تک ہمیں خود کو چراغوں سا جلانا ہے عدب کی پاٹ شالہ میں پڑھا پہلا سبق ہم نے سلکتے پتھروں پر پاں ورک کر مسکرانا ہے اسی کا نام زندگی ہے ہم تھوڑا ویلم سے شروع ہوئے اور ویلم سے اس لئے شروع ہوئے کہ اس دیش میں ایسی پرمپرہ ہے بھارتی سنسکرطی میں سرکاری کاریالیوں میں کرمچاری بابو وہ لیٹ جاتے ہیں اور جاتے ہی لیٹ جاتے ہیں اب کسی کسی کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئے گی تو ورلڈ ٹریٹ سینٹر اور پیٹا گر میں وہی لوگ مرے تھے جو ٹائم سے گئے تھے لیٹ جانے والوں کی فائل نہیں نپتی اس میں سروعاتک بھارتی تھے تو آنند کی ہلور آپ تک پہنچے کانوں میں کماری کے جو رہتی ہے بالیاں بالیوں سے پیاری لگے جیجا جی کو سالیاں سالیاں پروس لائی لٹووں کی تھالیاں تھالیاں کی قویتہ بجائیے گا تالیاں ایک بار جوردار تالیاں بجا دیجئے زیادہ گیان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ گیان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے ایک آدمی گیان بانٹ رہا تھا بولے لوہا لوہے کو کٹتا ہے ہیرہ ہیرے کو کٹتا ہے اتنے میں اس آدمی کو پیچھے سے کٹتے نے کٹی بھیڑ میں سے آواز آئی کٹتا کٹتے کو کٹتا ہے گیان تو گیان گالیاں بدل گئی مائک بہت اچھا گیان تو گیان گالیاں بدل گئی دو بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے ایک بولا تیری ماں رادہ ماں دوسرا بولا تیرا باپو آشارا اچھا ایک آدمی پوچھا نرمل بابا کے دربار میں کون کون جا انتحاد پھڑے گا اچھا سموسہ کھایا چٹنی کا رنگ کون سا تھا ایک آدمی پہنچا نرمل بابا کے دربار میں بولے بابا جی بابا جی بہت دکھی ہوئی بولے تواری شادی ہو گئی بولے کبھی پتنی کے ہاتھ کے بنائے ہوئے پراتھوں کی تعریف کیے بولے نہیں کی بولے آج گھر جا کے کر لینا کرپاوئی اٹکی ہوئی جیسے ہی گھر پہنچا پتنی نے دو گرما گرم پراتھے رکھے پہلا ہی کور کھایا کھاتے ہی کہنے لگا واہ کیا لذیز پراتھے ہیں کیا سوادشت پراتھے جی کرتا ہے جس نے بنائے اس کے ہاتھ چوم لوں پتنی نے کھیج کے دو چاٹے ہیں بولے دس سال سے صبح شام کھانا کھلا رہی ہو کبھی تعریف نہیں کی آج پڑو سم نے دو پراتھے گیا بجوہ بھی تو اس لئے آنند لیجئے ایک بار ذرا تالیہ منجد تک پہنچے یہ کبھی آپ تک پہنچنے کے لئے تیار ہے ساری دھرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے پر تُو ذرا بھی ساتھ دے کمر بیچین کی پنگتیوں سے میں شروعات کرتا ہوں ساری دھرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے پر تُو ذرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے چلنے کو ایک پاؤں پہ بھی چل رہے ہیں لوگ اگلی پنگتی پہ آپ کی تعلیہ سجد کرے گی آپ قویتہ سننے کے لئے تیار ہیں چلنے کو ایک پاؤں پہ بھی چل رہے ہیں لوگ پر دوسرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے ایک ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے تراجو کا وہ پلڑا جو بھاری ہوتا ہے وہ صدیب نیچے رہتا ہے جو ہلکہ ہوتا ہے وہ اوپر رہتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ آئے آپ بھاری ہیں میں آپ سب کو پڑھنام کرتا ہوں چھبڑا کی پنی بھومی کو پڑھنام کرتا ہوں اور چونکہ ویلمب زیادہ ہو گیا ہے ہم اپنے کرم میں سب اپنی اپنی باتیں کریں گے چطر ہمارا کھینچ رہے ہو ہردہ کلی کو سیچ رہے ہو لیکن اتنا بتلاو یہ ایک آپ کیوں میچ رہے ہو تو یہ آدمی بھی ایسا کام کرتا رہے گا میرا انورت آپ سے صرف اتنا ہے کہ آپ من بھر کے جتنا آپ اپنی طرف سے ارجہ سنیں گے کبھی دگنا کر کے آپ کو لوٹائے گا بس ان کبھیوں کی تھکان آپ کی تالیاں مٹائے گی میں ماں کی اگر مجھے کوئی ایسی وندنا کرنے کے لیے کہے تو اتنی شریشت وندنا اسمبھو ہے لمبے سمجھ کے بعد میں اتنی اچھی وندنا سنی میں تو دو پنگتی میں کام نپٹا دوں گا میں کہوں گا ہی ماں شاردے تو ہمیں پیار دے چھبڑا کے اس شیوراتری کے میلے میں آیو جیت کبھی سمبھیلن میں جتنے لوگ کبیتہ کا آنند اٹھانے آئے ہیں ان سب کو لار دے دولار دے اور اس دیش میں جتنے برشت نیتا ہیں ان سب کو جمین میں آپ نے لکھی ہے کبیتہ تو آپ بھی کر لے تو جب آپ کا چیر میں نے ایسا ہے تو آپ تو ہوں گی پرباہ دیکھو آپ کا پرباہ سب تک جا رہا ہے یہاں کے تو شروطہ بھی کبھی بن گئے واہ کیا بات ہے کیسی لوگ ساپ اچھے وہ ایک بار ایسا ہوا کی وہ جتنی چیزیں ہیں نا شیو جی یہ شیو جی شیو جی کا عاشی روات اہنکار کہیں بھی پیدا ہو جاتا ہے ایگو پولٹیکس تو اہنکار آتا ہے تو یہ تھی کہتا ہے میں بڑا میں بڑا میں بڑا موبائل چھوڑ دے آئے ہو جگ سب کبھی آگئے دینش دیشی کی بھی آ رہا ہے سوار شیو جی کے گلے کا ساتھ کہنے لگا میں بڑا میں بڑا میں بڑا تو شیو جی بولے تو کیسے بڑا تو تو میرے گلے میں پڑا پھر شیو جی کہنے لگے میں بڑا میں بڑا میں بڑا تو کیلاش پروت بولا تو کیسے بڑا تو تو میرے گودی میں پڑا پھر کیلاش پروت بولا میں بڑھا میں بڑھا میں بڑھا تو حنمان جی بولے تو کیسے بڑھا تو تو میرے ہاتھوں پہ چڑھا پھر حنمان جی بولے میں بڑھا میں بڑھا میں بڑھا تو بھگوان شیرام بولے چپ تو کیسے بڑھا میرا پرم بھکتے تو تو میرے چڑھنوں میں بڑھا پھر جب بھگوان شیرام بولے میں بڑھا میں بڑھا میں بڑھا تو ہمارے پورو درہ منتری لالکرشن آڑوانی جی بولے تو کیسے بڑھا تو بھی تو میرے چکر میں پڑھا اور بیترو آنند لینا تالی بجانا اگلی پنگتی پہ ارے رکو سن لو ایڈوانس پیمنٹ مت کرو ابھی تک چھبڑا والوں میں بھی نہیں کیا اور جب لالکرشن آڑوانی بولے میں بڑھا میں بڑھا میں بڑھا تو ہمارے نریندر موڈی جی بولے بھائی اور بہنوں یہ کیسے بڑھا سارا دیش میرے پیچھے پڑھا پر تالی گلت جگہ بجانا دی اب اگلا کریکٹر آرہا ہے وہ اس سے بھی بڑھا ہے جب نریندر موڈی بولے میترو بھائی اور بہنوں میں بڑھا میں بڑھا میں بڑھا تو دلی سے اروند کیجریوال بولے یہ کیسے بڑھا دیکھو یہاں پہ تو جھاڑو لے کے میں کھڑا تو کوئی بڑھا نہیں ہے ہمارے پردیپ چوبے جی دیونگت کبھی وہ اکثر کہا کرتے تھے جو جتنے بڑے ہیں دہی میں پڑے ہیں تو وہ دہی بڑے ہیں کوئی بڑھا نہیں ہے اہنکار بڑھا نہیں ہوتا ہے بڑے ہوتے ہیں شوتا جو قویتہ کو دھنگ سے سنتے ہیں ہم قویوں کو جن جن نے سنایا ہے سبابتیوں نے وہ ویدھائک تک بنے ہیں اب یہ لوگ مجھے کافی امید سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا کیا اچھا یہ بننا نہیں چاہتا ہے ہر میتا یہی کہتا ہے من میں تو لڑڈو فوٹتے ہیں بننا چاہتا ہے لیکن نہیں چاہتا ہے لیکن ہمارے قویوں کے کنٹ پہ سرسوتی ہوتی ہے ابھی کہہ دیا ہے ہو جائے گا ایک بار ان کے لئے تعلی بجا دو جارہا ہے ہاں ایک بار میں تو ایک قوی سمیلن کا سنچالن کر رہا تھا مجھے آئیو جوکو نے کہا آج ایک سسکت کا کبھی بھی قویتہ پارٹ کرے گا میرے پیچھ بولے کہ آج سسکت کا کبھی بھی قویتہ پارٹ کرے گا میں نے کہا اچھی بات ہے سسکت بھاشاؤں کی ماں ہے اس کا وستار ہونا چاہیے آج ایک بولے ایسا کچھ نہیں ہے قوی جی آپ کو سسکت کی قویتہوں کا ہندی میں انواد کرنا ہے اچھا چھبڑا والو میں تو ہمیشہ سسکت میں سپلیمنٹری سے پاس ہوا اپنے کو نہیں آتی میں نے کہا پبلک کو آتی ہے کیا بولے پبلک کو بلکل نہیں آتی میں نے کہا پھرکا سنکٹے کر دوں گا کبھی آیا نیشو کبھی نے آتے ہی پنٹی پڑی تریا چریترم پرشش بھاگیا میں نے کہا اس طریقہ چریتر دیکھ کر پرش بھاگ گیا وہ بولا دیووں نے جاناتی کتو منوش میں نے کہا دیوتا بھی نہیں جانتے آدمی کتا ہوتا میں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں گا اسکول میں میں نے ایک بچے سے پوچھا میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمسو ماں جوتیر گمیں اس کا کیا عارض ہوتا ہے بچہ بولا اس کا عارض ہوتا ہے تو سو جا ماں میں جوتی کے پاس جا رہا تو آنند لو اگر آپ نے ڈھنگ سے آنند لیا تو یہ کبھی سمیلن اور کبھی آپ کو دگنا لوٹانے کی کشمتہ رکھتے ہیں سارے کبھی اچھے ہیں ہر کبھی اچھا ہے ادبوت کبھی ہے بس یہ تھکے ہوئے ہیں ابھی ہم شیوراتری کے ملے لگے اس سے پہلے ہمارا دیپک اتنی اچھی بات کہتا ہے کہ دو سال تک ہم کبھیوں نے کبھیتہ پاٹ نہیں کیا تھا باہر جانے نہیں دیتے تھے وہ پولیس والے جیتے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے رہتے تھے ہم نے لائیو کبھیتہ پاٹ کچھ نہیں کیا دو سال تک ہم کو شروطہ نہیں ملے کورونا کے ٹائم ہے تب ہم کبھیوں کے موں میں جھالے جم گئے تھے یہ بھیلوڑا کا کبھی دیپک پارک کے تو کبھیوں کے موں میں جھالے جم گئے تو وہ ہٹے ہیں اتصو شروع ہوئے ہیں اور اس بات پہ تعلی بجائے گا کہ آپ نے کبھی اس سمیں کلپنا نہیں کی ہوگی کہ شوشل ڈسٹینسنگ سے رہنے والے بینا ماسک کے بینا شوشل ڈسٹینسنگ کے اداسی کے دور سے نکل کے آپ اتصووں تک پہنچے ہیں ایک بار اپنی زندگی کے لیے جو آپ کے پاس ملی ہے اس مہادیم کی کرپا سے آپ اور ہم زندہ ہیں جو اردار تعلیہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر بجائیے ہندی کے قویوں کو بلایا ہے چھبڑا والوں ہندی کے قویوں کو یہ بڑی بات ہے آپ اور بھی کارکم کر سکتے ناشنے گانے والے بھی آپ نے ہندی کے قویوں کو بلایا ہے رانی پٹرانی داسی کے سمان لگتی ہے جانے کب سورن مئی پرات پھر آئے گی رانی پٹرانی داسی کے سمان لگتی ہے جانے کب سورن مئی پرات پھر آئے گی دیو ناغری کی گاغری بھرے گی امرت سے دیو ناغری کی گاغری بھرے گی امرت سے مرتک جنوں میں نو پران پھکوائے گی اور دیش کی انیتہ کو ایک تا میں ڈالنے کو دیکھ لینا ہندی صحیح بھومی کا نبھائے گی یاد رکھنا چھبڑا والوں انگریجی اے فور اے پل سے شروع ہوتی ہے جیڑ فور جیبرہ جانور بنا کر چھوڑتی ہے ہندی اور انپڑ سے شروع ہوتی ہے گیجانی بنا کر چھوڑتی ہے اپنے باشا کے ساتھ دیش کی انیتہ کو ایک تا میں ڈالنے کو دیکھ لینا ہندی صحیح بھومی کا نبھائے گی ہندی کی لگائے بینا بندی نجھ بھال پر بھارت ماں کبھی نہ سہاگین کہائے گی تو اس کرم میں اچھے لوگ ہیں سننے والے لوگ ہیں کبھیوں سے بھی میرا انوود ہے وہ اپنا سرشت تم دیں اپنا سب سے بیشت دیں اور اس کبھی سمیلن کو ونڈے کا میج نہیں بنائے 2020 کا میج بنائے سب سے سرشت ہے وہ آپ تک پہنچائے میں سب سے پہلے پرثم کبھی کے روپ میں جنہیں بلا رہا ہوں وہ ہمارے بہت پیارے ڈاکٹر آدیت جین ہے اور وہ گیت پڑتے ہیں گیت کا ایک کبھیتری کی آمد ہوئی آپ کو بڑھائی کبھیتری کا نام ہے شویتہ سن پرنام کر رہی ہے تعلی بجاؤ شویتہ سن کو دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پارشدوں کے چہرے پہ مسکراہت آ گئی ہے کچھ کے سہزے چہرے کھل گئے ہیں یہ دپی مسکراہت تو سباپتی مہودے کے چہرے پہ بھی آئی ہے لیکن وہ چھپا رہا ہے ہے نا ان کے مند کی بات کے عدی میں کوئی وہ مالا والا جو بھی اب قسمت والا کون ہے جس کے حصے میں یہ مالا ہاں پرحری بھی سواگت ہے آپ آئیے تو مالا پہنائی مالا جیسا بھی آپ کا مند کرے اپن کیا کیا آئی آہ آج یہ لوٹری بھی آپ کے نام ہی کھلی آنند ہے بہت اچھے یہ سمادھان ہے مالا نہیں ہے پش پکچھ ہے ہو چکا تالی بجائی لیٹ آنے کا ایک وشے شریف آپ ریکھنکی ہو جاتے ہیں تو میں جس قوی کو بلا رہا تھا اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ گیت کا تلی گیت پھڑا کومل ہردے کا کیا ہے قویتہ درد کا تاج مہل ہے تو آنند کی اجنتہ ہے قویتہ شیو کا وشپان ہے مہادیو کاشیباد ہے قویتہ شیو کا وشپان ہے تو رام کی شکتی پھو جا ہے قویتہ کشن کی گیتہ ہے تو تلسی کی رامائن ہے کنتو قویتہ جب کمنی اور رمنی کنٹ میں اترتی ہے تب وہ گیت بن جاتی ہے ایسے گیتکار کو بلا رہا ہوں